اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلا شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو دوستو ہمارے رزگز بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری روز مرادندگی کا حصہ ہوتی ہیں لیکن آج میں آپ کو دنیا میں موجود کچھ عجیب چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ میں سے تقریباً کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی نمبر ایک وینٹا بلیک دوستو دنیا میں بہت سے شاندار آرٹس پائی جاتے ہیں جو صرف ایک بلیک پینسل سے بہت سے شاندار سکیچز بنا لیتے ہیں لیکن دوستو یہ جو آپ مٹریل دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے دارکیسٹ مٹریل مانا جاتا ہے دوستو اگر ہم کسی اور بلیک کلر پر لائٹ ڈالیں تو اس کی دارکنس لائٹ کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں لیکن اس مٹریل پر لائٹ ڈالنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو یہ مٹریل 99.98% لائٹ کو ابزورب کر رہتا ہے جس کی وجہ سے اس مٹریل سے یہ بنایا ہوا فیس ماسک بھی نظر نہیں آ رہا نمبر دو بلو اینجل سیس لگ دوستو سمندر نے ہماری زمین کے تقریباً 71 فیصد حصے کو گھیر رکھا ہے اور انسان اس کے 95 فیصد حصے کے بارے میں نہیں جانتا لیکن یہ جو کریچر آپ دیکھ رہے ہیں اسے بلو اینجل کہتے ہیں دوستو یہ کریچر اتنا ہی ریئر ہے جتنا کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ صرف افریقہ اور آسٹریلیا کے ساحل پر پائی جاتے ہیں دوستو یہ ایلین جیسا کریچر واقعی میں بہت عجیب ہے نمبر تین ایرو جل دوستو ہمارے اردگل جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سالیڈ لیکوڈ یا گیس سے بنی ہوتی ہیں دوستو سالیڈ دنیا کا ایک بہت ہی ہیلپفل مٹریل ہے اور اکثر چیزیں سالیڈ مٹریل سے بنائی جاتی ہیں لیکن دوستو یہ جو مٹریل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سالیڈ ہی ہے لیکن دوستو یہ سالیڈ مٹریل سے اتنا ہلکا ہے کہ اسے سالیڈ کلاود یعنی سخت بادل کہتے ہیں دوستو یہ مٹریل 99 فیصد ہوا سے بنا ہوا ہے نمبر چار پوائنٹ نیمو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان نہیں رہتے لیکن دنیا میں زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان نہ گئے ہوں لیکن یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کے بالکل درمیان میں واقع ہے اور اسے پوائنٹ نیمو کہتے ہیں اور اب تک کوئی انسان اس جگہ پر نہیں جا سکا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جگہ زمین سے اتنی دور ہے کہ اس کے سب سے قریب جو انسان رہتے ہیں وہ سپیس ٹیشن میں رہنے والے لوگ ہیں نمبر چھے گوسٹ ہیڈڈ سنیک دوستو سام دنیا کے بہت ہی خطرناک جانور ہوتے ہیں دنیا میں بہت ہی کم سامپ ایسے ہوتے ہیں جو نون وینمس ہوں اور ایک زہریلے سامپ کی بائٹ سے انسان کچھ ہی دیر میں مر سکتا ہے لیکن یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے تو نارمل سامپ ہے لیکن اس کی خاص بات اس کے سر پر بنا ہوا یہ گوسٹ جیسا نشان ہے لیکن دوستو یہ واقعی میں بہت سکیری ہے نمبر ساتھ گلوئنگ آئیلنڈ دنیا میں بہت سے خوبصورت آئیلنڈ پائے جاتے ہیں لیکن دوستو یہ جو آئیلنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر موجود پانی رات کے وقت گلوئ کرتا ہے سائنس دان مانتے ہیں کہ یہ روشنی پانی میں موجود الڈی کی ایک سپیشیز فوٹو پلانکٹن پیدا کرتی ہے ویسے یہ آئیلنڈ واقعی میں بہت خوبصورت ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ